اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم بائلڈن سٹیپنر کا ریویو کریں اور اس کے آن باکشن اس کا موڈل ہے ایف ایران بارہ چوبیس یہ اس کا پیک ہے اور یہ اس کے پچھے کچھ لکھاو ہے اس میں کتنے سائز کی سٹیپنر کی پن آتی ہیں اس میں چھے ملی میٹر سے لے کر چوبیس ملی میٹر پیک ہے اسے ہم اب کھول کے دیکھتے دیں یہ کچھ ایسی پیکنگ میں آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں مجھے اس کا پنگ کو نکالنے والا بٹر ہے دیکھتے ہیں اس سے آپ اس کو پیچھے آگے پیچھے کر سکتے ہیں آپ کی جو بکھ ہے اس کے ساتھ آپ کے ساتھ سے اس کے ساتھ آگر لگ جائے یا اگر آپ سور کرنا چاہتے ہیں چلی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں پن ڈال کر اس میں بھی ہم پن استعمال کریں گے چوبیس ملی میٹر والے ہم پنگ کی پن ہے مجھے ایک بک ہے اس کو ملی آپ کو پن لگا کر دکھاتا ہوں یہ آپ کو لیکھ سکتا ہوں اور دوسری بات اس کی یہ ہے کہ اس کو چینج کرمیتے ہیں میچے اس کے یہ ہے اس کو آپ پن کھڑا مختلف طریقے سے لگائے گا آپ کو دوسری بات جائیں کہ اس میں سوڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے بلکل ملکہ صاحب نے اس کے دبانا ہے تو یہ پن لگا دے گا یہ اس کے ایک خاص بات ہے دوسری اس کی بات جائیں کہ اگر آپ کی خدا نہ خاص تک بھی پن فس جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ریڈ والا ہے مٹن اس کو آپ نے دبانا ہے اور اس کو پن کو اوپر سے اس کو پریس کرنا ہے دبائیں گے تو آپ کی جو پن ہے وہ باہر آ جائے گی دوسرا ایک اور آپ نے اہم کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے اس کو جو روز کرنا ہے تو اس کے اس جگہ پر آپ نے تھوڑا سا تیل لگانا ہے تیل لگانا ہے مشین کا تیل استعمال کر سکتے ہیں مشین آئید آپ کو زیادہ صحیح رہے گا تاکہ یہ صحیح کام کر سکے اور جب آپ نے اس کو باہر نکالنا ہے تو میرا مشروع یہی ہے کہ آپ اس کے آگے تھوڑا سا ایسے ہاتھ رکھیں تاکہ یہ آرام سے باہر آ جائے اگر آپ ہاتھ رکھیں باہر آ جائے گا تو پیچھے سے اس کے تھوڑا مسئلہ ہو سکتا ہے اس لئے میں آپ کو پہلے سے ہی اتیاد بتا رہا ہوں کہ آپ تھوڑی اتیاد کریں ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائپ کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ